بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جاہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جعب اوکی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیل و حفیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں سپیشل ویزڈ ویزا کے حوالے سے ویزڈ ویزا آج کل سیزن ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں زیادہ تر ویزڈڈ لوگ یورپ کی طرف جاتے ہیں ویزڈ کے لیے اور ویزا ملنے کا بھی چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت سردیوں میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پتہوں گا کہ کون سے ملک میں آپ اپلائی کریں کس ملک کا ویزا ملنے کے چانس زیادہ ہے کیا آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہیں آج میں مکمل ایک فائل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو کا آپ نے لائک لازمی کرنا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں تو دوستو یہ فائل ہے پرتگال کی اور پرتگال کا یہ ویزا کے لیے ہم نے یہ پوری فائل ریڈی کی ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس یہ ہے چیک لسٹ چیک لسٹ آپ ان کی ویب سیٹ میں جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چیک لسٹ کے مطابق آپ نے سارے ڈاکومنٹ اپنے ریڈی کرنے ہیں اچھا اس میں اگر کسی بھائی کو فائل بنانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہا تو آپ یہ خدمت ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے یہ ویزا فارم ویزا فارم آپ نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ آپ نے فل کرنا ہے یہ بھی آپ کو وہیں پہ اس کا لنک مل جائے گا فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ تقریباً فور سے فائل پیج کا ویزا فارم ہوتا ہے یہ آپ نے فل کرنا ہے ویزا فارم کرنے کے بعد آپ نے اپوائیمنٹ جا ہے وہ بک کرنی ہے اپوائیمنٹ اس کی وی ایف ایس کے ذریعے بک کی جاتی ہے اور اس کی جو قیمت ہے ون سسٹی نائن ریال اس کی اپوائیمنٹ کی قیمت ہے جو آپ نے آن لائن دینی ہوتی ہے یہ اپوائیمنٹ ہے یہ آپ کو آن لائن ہی بک کی جا سکتی ہے اس کے بعد جی یہ ہے ایک کور لیٹر کور لیٹر میں آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے آپ کا ویزا کرنے کا پرپس کیا ہے آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں آپ سعودی ایرپیہ میں کیا کرتے ہیں تو اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اور آپ کا اس کے بعد یہ کور لیٹر بنانے کے بعد آپ کو ٹور پلان ایک بنانا پڑتا ہے اچھا ٹور پلان جو ہے اس میں بھی ساری ڈیٹیل آپ نے دینی ہے آپ کتنے دن کا سٹیک کر رہے ہیں آپ کی وہاں ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ جتنے آپ اچھے یہ ڈاکومنٹس ریڈی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا چانس ہے ویزا ملنے کا دوستو یہ کوئی گرنٹس نہیں ہوتا کہ یہ ہنٹر پرسنٹ ویزا ملے گا لیکن کیونکہ اس وقت آپ کو پتا یہ سیزن ہے گرمیوں کا لوگ جاتے ہیں اپنی ویکیشن انجوائی کرنے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ چانس ہے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے یہ فائیو ٹیز جو ہے وہ ٹور پلان ہے اگر یہ بھی کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہماری خدمت حاصل کر سکتے ہیں ٹور پلان اور کور لیٹر یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد مین جو امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا لیو کمپنی سے آپ کا وہ اپروف ہونا چاہیے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہو جس میں آپ کو آپ کا ایچ چار جو ہے وہ اپروف کریں یہ دیکھیں یہ فرسٹ پیٹ جو ہے وہ آپ نے ریکویسٹ کی اپنی کمپنی کو کہ فلاں سے فلاں ڈیٹ کے لیے مجھے چھوٹی چاہیے اور کمپنی نے اپروف کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ جو پیج ہے وہ آپ کا این او سی لیٹر چاہیے اور یہ دیکھیں یہ این او سی لیٹر ہے چیمبر والا جو چیمبر سے اٹسٹڈ شد ہے یہ پیپر ہمیں لازمی چاہیے اب اس میں کیا لکھنا ہے اس میں آپ کی جاب لکھنی ہے آپ کا نام لکھنی ہے آپ کی سیل لکھنی ہے عرافق اور انگلیش دونوں یہ آپ نے لکھ کر اس کا بھی چیمبر کروانا ہے چیمبر کروانے کے بعد آپ کا ایک لیٹر یہ جو کیا کہتے ہیں کلر پیپر جو ہے لیٹر ہیٹ جو ہے کمپنی کا اس کی بھی ضرورت پڑے گی اس میں نو ابجیکشن لیٹر جو ہے یہ آپ کا انگلیش میں ہو اور ساتھ میں اپنی کمپنی کی سٹیمپس میجر اس کی بھی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ایک سیلری سیٹفیکیٹ کی ضرورت ہے یہ سیلری سیٹفیکیٹ ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی ہے اور اس کے بعد یہ سیلری سیلپیں ہیں سیلری سیلپیں آپ کی پانچ مہینے کے ریکوائیڈ ہوتی ہیں پانچ مہینے آپ کی سیلری سیلپیں بقیادہ اٹسٹڈ ہو کمپنی سے اور جتنی آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی یہ 5 مہینوں کی سیلری سیلپ آپ کو ضرورت پڑے گی اس کے بعد اس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پانچ مہینے کی اور وہ بینک سٹیٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے وہ کسٹمر لے کر آئے گا اور اس کے بعد اس کے پرنٹ اوڈ کیا جائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کی ٹریول انشورنس ہے جی یہ آپ نے آن لین پرجیس کرنی ہے اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو 35000 یورو کور کرے پورے شنجل میں یہ آسانی سے بن جاتے ہیں یا آپ تین مہینے کی بنوائے ایک مہینے کی بنوائے آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد ہم کو ضرورت پڑے گی اگزٹ ری انٹری پیپر کی یہ بھی آپ کو کمپنی سے یا خفیل سے ملے گا اور اس کے بعد آپ کی وہاں ہوتل کی بوکنگ چاہیے کنفرم یہ ہوتل کی بوکنگ ہے آپ جہاں پر سٹے کریں گی اور یہ کنفرم ہے بوکنگ اور اس کے بعد آپ کا فلائٹ ٹکٹ چاہیے یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کنفرم کریں یا پھر اس طرح کی ٹکٹ لین جو آپ کی ہولڈ ہو کنفرمیشن شو کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ آپ کا یہ اکامہ اور اس کے بعد پاسپورٹ کی کاپی تو یہ دوستو سارے ڈاکومنٹس ہیں ویزیڈ ویزا کے لیے اور ویزیڈ ویزی کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے شینجر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور وہاں پر یہ ڈاکومنٹس ہیں جو وہ ضروری ہے یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ ہیں جو بلکل ضروری ہیں اس میں صرف ایک چیز مس ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ وہ کسٹمر خود لے کر آئے گا اور اس کا پرنٹ اور کر کے فائل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے دوستو کسی بھی بھائی کو اگر ویزیڈ ویزا کے حوالے سے کوئی پریشانی آ رہی ہے اس نے اپنی فائل ریڈی کروانی ہے یا بھی اپائیمنٹ یا بھی کسی بھی معاملات میں اس کو پریشانی آ رہی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ اس کی پوری حلپ کریں گے اور اس کو اے ٹو زیڈ کمپلیٹ فائل ریڈی کر کے دے سکتے ہیں تو ویڈیو میں ہمارے نمبر موجود ہیں آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کا کام ہے وہ ڈیٹیل میں میں میسج کر دیں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ